گانے بجانے واری لڑکی کی عبرتناک موت اس وقت اثر کی ازانے ہو رہی تھی وہ لڑکی اونچی آواز میں گانے چلا کر ناچ رہی تھی اس کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے خدا کا خوف کرو یہ گانے بند کر دو تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ ازانے ہو رہی ہیں وہ اپنی ماں کی بیستی کر لیتی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ میں گانے سنوں گی مجھے گانے سننے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے تم کون ہوتی ہو مجھے سمجھانے والی ماں کہتی ہے کہ اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے میں کیا کروں یہ میری بات نہیں مان رہی وہ لڑکی برائی کے راستے پہ چل چکی تھی ہر وقت اس کے پاس میوزک ہوتا جو وہ سنتی رہتی ناچنا گانے بجانا یہی اس کا کام تھا ایک مرتبہ وہ گلی کے باہر بھی گانے سن رہی تھی آواز بھی کافی اونچی تھی ایک نوجوان جب گلی سے گزرتا ہے تو اس کی نظر اس لڑکی پہ پڑتی ہے غصے کے ساتھ وہ اس کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اندر سے اس کی ماں باہر آتی ہے اس نوجوان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ اس کی ماں کو کہتا ہے کہ آپ کو کچھ سوچنا چاہیے آس پاس نیگ لوگ رہتے ہیں اور تمہاری بیٹی اتنی بے حیاء ہو چکی ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے پہلے تو گھر کی بات اور تھی لیکن اب یہ گلی میں جا کر اونچی آواز کر کے گانے سن رہی ہے اسے سمجھاؤ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اس پہ ہر وقت گانے سنتی رہتی ہے اس کی ماں کہتی ہے بیٹا یہ میری ایک بات نہیں مانتی جو اس کا دل کرتا ہے یہ وہی کرتی ہے وہ لڑکی جب دیکھتی ہے کہ نوجوان میری ماں کو باتیں سنا رہا ہے تو وہ غصے کے ساتھ اس نوجوان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے یہ میری زندگی ہے چاہے میں جو کروں وہ نوجوان کہتا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں تجھے روکوں تجھ پہ اللہ کا عذاب آئے گا وہ لڑکی اسے گالیاں نکالتی ہے کہ تم دفع ہو جاؤ میں جو کروں میری مرضی اس کی ماں کہتی ہے رک جاؤ میری نا کٹوا کر چھوڑو گی تم پورے شہر میں تم بدنام ہو چکی ہو لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ ماں کی ایک نہیں سنتی جب اولاد بہیائی کی رہ اختیار کر لے تو والدین کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کسی کو نہ دے اس طرح وہ لڑکی کچھ دنوں کے بعد بھی اپنا وہی معمول بنائے رکھتی ہے اس کی ماں کو اب غصہ آ رہا تھا کہ لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں وہ گانا بند کرتی ہے تو اس لڑکی کو اچانک کچھ ہونے لگ جاتا ہے اس کا پورا جسم کانپنے لگ جاتا ہے ماں پرشان ہو جاتی ہے کہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا اس لڑکی کے مہن سے خوفناک آوازیں نکل رہی تھی اس کی ماں ڈر گئی تھی کہ اچانک کسے کیا ہوا ہے وہ بھاگتے بھاگتے کسی کو بلانے کے لیے چلی جاتی ہے کہ کوئی آئے اور میری بیٹی کو ہسپیٹل لے جائے ورنہ یہ مر جائے گی وہی نوجوان اس کی ماں کے ساتھ بھاگ کر اس کے گھر آ جاتا ہے اس وقت وہ لڑکی کانپ رہی تھی اور اس کے مہن سے آوازیں نکل رہی تھی وہ نوجوان کہتا ہے یقیناً تمہاری بیٹی کی اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے یہ میوزک سن رہی تھی جلدی سے وہ دوبارہ گانے لگا دیتا ہے تو وہ لڑکی وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے وہ اس کی ماں کو کہتا ہے دیکھو اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھ رہی ہو تم اگر یہ ان گناہوں سے باز آتی تو آج اس کا یہ حال نہ ہوتا یہ کہہ کر وہ نوجوان وہاں سے چلا جاتا ہے بعد میں اس کی ماں رونے لگتی ہے کہ میں اسے لاکھ سمجھاتی تھی لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے وہ جلدی جلدی جاتی ہے اور مسجد کے امام صاحب کو گھر لے آتی ہے کہ پتہ نہیں میری بیٹی کے اوپر کوئی بلا آ گئی ہے جو اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے جب وہ آتی ہے موبائل فون اس کے ساتھ چپک چکا تھا امام صاحب کو ساری بات بتاتی ہے تو امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ معاملہ تو بہت سخت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے امام صاحب جب اسے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہاری لڑکی مر چکی ہے اس کی ماں اس کو ساری بات بتاتی ہے کہ کیسے یہ گناہوں سے باز نہیں آ رہی تھی ہر وقت یہ گانے بجانے میں مصروف رہتی تھی اور ٹی وی دیکھتی رہتی تھی وہ میوزک جب اس کے جسم سے اٹھانے لگتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ چپک جاتا ہے امام صاحب کہتے ہیں کہ اب تمہاری بیٹی اسی سمان کے ساتھ ہی دفنائی جائے گی کیونکہ پوری زندگی اس نے یہی کام کیے ہیں استغفر اللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اچھے کام کرنے کی تفیق عطا فرمائے موسیقی